پاکستانی عوام کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں اور فائنلی آمیٹ ٹاکرا ہم دیکھنے کو ملے گا پاک بھارت ٹاکرا انڈیا ہمارے ساتھ جو کچھ مرضی کریں وہ بات کی بات ہے لیکن ہم فائنل انڈیا کے ساتھ کھیلیں گے پرفارم کریں ٹروفی تو انڈیا کی لگ رہی ہے لیکن اگر پاکستان ٹکر کا مقابلہ دے گا تب مزا آئے گا اس وقت گلدیپ پاکستانی ٹکی ٹیم کے لئے بہت بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں مطلب بابر کے لئے خاص کر بابر کے سر پر اس وقت گلدیپ کے نام کے گھنٹی بجھ رہی ہے خطرے کے گھنٹی ہے اور ہم پہلے کہہ دیتے ہیں کہ انڈیا کی باالنگ سوری ہم پہلے کہہ دیتے ہیں کہ انڈیا کی بیٹنگ بڑی اچھے لیکن اب تو انڈیا باالنگ بھی بہت اچھی کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت دنوں بعد کافی امیدوں پہ اتر ہے پاکستان لیکن پاک بھر اٹاکرے میں تو مجھے یہی ہے کہ پاکستان جو ہے تب آ کے نہ ہاتھ جائے گا کیونکہ پاکستانی تب کنفیوز ہو جائیں گے اگر جیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیٹنگ پہلے کر دیں چاہیے یہ میرا معنی ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان انڈیا کا فائنل ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہمیں تو یہی ہے پاکستان جیتے گا فائنل اسلام علیکم والیکم السلام کیا ہارے سنا صدرحال نہیں پوچھو میرا یہ پوچھو کہ سنا آج تم کتنے خوش ہو سنا میں ایسے تمہارا چیری سے خوشی جھلک ریا یہ خوشی میرے ساتھ بھی شیئر کرو یار میں بہت خوش ہوں فائنلی پاکستان نے فائنل کیلئے کالیفائی کر لیا اور میں اپنا مومیٹھا کر رہی ہوں بسکٹ کے ساتھ کیونکہ مجھے بھی میٹھا نہیں مل رہا بیکری ہے لیکن بہت دور ہے تو میں نے سوچا ہے میں اس کے ساتھ مومیٹھا کر لوں کھارو کھارو اچھی بات ہے آپ بھی کھارے ہیں مباری کو سب کو فائنلی وہ گھڑی آگئی جس کا سب کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا پاکستانی عوام کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں اور فائنلی آمیٹ ٹاکرا ہم دیکھنے کو ملے گا پاک بھارت ٹاکرا انڈیا ہمارے ساتھ جو کچھ مرضی کریں وہ بات کی بات ہے لیکن ہم فائنل انڈیا کے ساتھ کھیلیں گے بلکل بات صحیح آپ نے کیا کہ ہم یہ خواہش منت ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ فائنلسٹ ہونی چاہیے ہمیں نظر آنا چاہیے کہ کون کون اس بار فائنل ایشیا کپ کے لیے جائے گا اور سیونٹی سپٹیمبر کو ہم ان کا میچ دیکھنے کو ملے گا تو ہماری یہ خواہش پاکستان پہل انڈیا نے پوری کی ہماری خواہش ہی لنگا کہ خلافہ میں میچ کھلوا کر اب پاکستان نے ہماری خواہش پوری کی اپنے آپ کو فائنلسٹ بنا کر آجا مجھے ایک بال بتاؤ بارش کے بعد ہماری ٹیم کیا کہا گیا یہ یہ تو مجھے بھی نہیں بتا میں پوچھ سیریسلی بابر آزم نے ایسا کیا کہہ دیا ان کو گالیاں تو نہیں پڑ گئی یار انہوں نے کہا گیا ہوگا کہ بھائی تم لوگ ان انڈیا کے خلاف لڑنا ہے خدا کے لیے جیت جا میں نے تو بسکی ہو جائے گی کیونکہ پاکستان جو ایشا کپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں پاکستان کا فائنل کے لیے پہنچنا بہت ضروری تھا اور میں اب دعا کرتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ فائنل میں بھی اچھا پرفارم کریں ٹروفی تو انڈیا کی لگ رہی ہے لیکن اگر پاکستان ٹکر کا مقابلہ دے گا تب مزا آئے گا ٹروفی ہم انڈیا کی نظر آرہی ہے نینڈی فائی پسنٹ چانسی تم انڈیا کے نظر لیکن فائی پسنٹ پاکستان کے ہماری بالنگ ہمیں بچا لیتے ہیں لیکن انڈیا کے پاس دونوں ہے کلدیپ یادب آپ کو لگ پت ہے پانچ ویگر سے پاکستان کے خلاف لے گئے ہمیں کانٹے دار مقابلہ چاہیے ہم دو حریفوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اگر بابر یا ویرات اچھے چھکے چوکے لگا رہے ہیں تو بولرز بھی کمال کریں یار مزہ آئے اور انڈ تک یہ ٹک ٹکی لگی رہے کہ بھائی جیتے گا کون میں ایسا میش دیکھنا چاہتی ہوں یقین کرو عرصہ ہو گیا یہ دیکھے ہوئے ایک پاکستان آتا ہے مار کھاتا چلا جاتا ہے مارو اب تو میر بانی کانٹے دار مقابلہ دو کوئی مزے کا ٹاکرہ دو ایک دوسرے کو عوام جو دیکھ رہا جاتی ہے وہ دکھاؤ ہمیں بلکل عوام یہ ہی چاہتی ہے آپ کو پتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی عوام ہیں ہمیں میرچ مسالے والی گیم چاہیے جس میں صحیح لگ رہا ہو کہ بھائی ادھر سے بھی دلائی ہوئی تو یہاں سے بھی کم نہیں ہوئی ہے یہ نہ ہو ایک صحیح گدو کی طرح پٹکے آجے میچ ون سائیڈ نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ہو کیمبر کا تھا ہاں دیکھو میری بات سنو میں کہتی ہوں میں بار بار یہ بات کنوں گی کھیل اور سیاست کو الگ لگ رکھیں اس شکر آپ کو پاکستان آنا چاہیے تھا اگر اس شکر آپ پاکستان آتا تو آج پاکستان کے عوام یہاں بھنگرے ڈال رہی ہوتی بات سیکیورٹی کی نہیں ہے سیکیورٹی کے لیے ہم لوگ بھی حاضر ہیں یقین کریں میں نے جن جن لوگوں سے سیکیورٹی کی بات کی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان کے نظرانے دینے کو تیار ہیں ویرات کولی کیل راہل ایک دفعہ پاکستان تو آئیں پھر دیکھیں کہ ہم انہیں کیسا پروٹوکول کیسی سیکیورٹی دیتے ہیں ان کو اب یہ نہیں پتا کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہماری پوری روڈز بلوک ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹیم سیفٹی سے یہاں سے گزے جب خود دیکھیں کہ ہم خود کھڑے ہو جاتے ہے کہ نہیں ہماری ہمارے ملک میں آیا ہماری ہم سیکیورٹی دے رہے ہیں تو پھر یہ آرام سے گزرے ہماری کھڑا اگر ہم لیٹ بھی ہو رہے ہیں تو صدرہ جب پی ایس ایل ہوتے ہیں آپ میں دیکھا ہوگا جب پی ایس ایل کے لیے ٹیمز آتی ہیں تو تمام راستے بند کر جی جاتے ہیں عوام کے لیے مسئلہ ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو کہتے ہوں اگر یہ ہی انڈین ٹرکی ٹیم سے لنگا کی بجائے لاہور یا کراچی ایڈپورٹ پر لینڈ کی ہوتی تو پاکستانیوں کی مہمان نوازی دیکھنے والی تھی ابھی بھی وقت نہیں گزرا میں چاہتا ہوں فائنل پاکستان میں آپ لوگ کروالیں بہت اچھا ایڈیا ہے بیزنس بھی بہت آئے گا اور پرموشن بھی بہت زیادہ ہوگی اور سب سے مزے کی بات عوام بہت زیادہ انٹرٹین ہوگی اسلام علیکم کیا حال ہے مہم آپ کا بلکل ٹھیک مہم پاکستان فائنلی اپنے آپ کو کالیفائی کر چکا ہے فائنلز کے لیے ساترہ کو پاک بھار ٹاکرہ دیکھنے کو ملنے والے کیا ایکسپیکٹیشنز پاکستانی ٹیم سے یار بہت اچھی ایکسپیکٹیشنز پاکستانی ٹیم سے کہ پاکستان جو ہے وہ آج تو اچھا کھیل رہا ہے آج دو وکٹس بھی لے لیا ہے خیر سے پاکستان نے ماشاءاللہ بہت دنوں بعد کافی امیدوں پر اتر ہے پاکستان لیکن پاک بھارا ٹاکرے میں تو مجھے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے تب آ کے نا ہاتھ دے گا کیونکہ پاکستان ہی تب کنفیوز ہو جائیں گے تو پاک بھارا ٹاکرے میں مزہ تو تب آیا جب پاکستان بھی وکٹیں لے اور وکٹیں لے کے ہارے مجھے لگا کہیں گے وکٹیں لے اور اچھے ٹارگیٹ سے ہارے اچھے ٹارگٹ سے ہارے جتنا آج 128 انہوں نے کیا تو وہ تو بہت بہت بورا تھا تو اب اگر ہاریں بھی تو تقریباً دو سو تک تو جا کے ہاریں کیا ایکسپیکٹی ڈے پاکستان کس پر بیٹنگ کرنی چاہیے پہلے پیچھلے دونوں میجیزمنٹ کے خلاف ہم نے بولنگ کی ہے ہمیں اس دفعہ پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے پہلے جب بھی بولنگ کی ہے بولنگ جب بھی ہم نے کی ہے تو ہم لوگ بیٹ جاتے ہیں عرام سے ہم لوگ ہار کے سکون سے گھروں کو جاتے ہیں ہم اگر جیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیٹنگ پہلے کرنی چاہیے یہ میرا ماننا ہے ان کا ماننا ہے تو بیٹنگ پہلے کر لیں یس کیا ایکسپیکٹیٹ ہے کلدیپ یادب ان کے بارے میں بہت سارے کہہ لیں کہ لوگوں نے باتیں بھی کی گیا ان کا کمپیرزن بھی کی ہے شاہداب کے ساتھ اور دیکھا جائے تو پاکستانی ٹیم کے لئے کافی خطرہ ثابت ہونے والے ہیں یہ بابر آزم کیسے بچنے والے ہیں ان سے دیکھو سارے جتنے بھی انگین ہیں جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ سب پاکستانی ٹیم کے لئے بہت زیادہ بھاری ثابت ہونے والے ہیں ہر دفعہ ہوتے ہیں کافی تف ٹائم دیتے ہیں پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تف ٹائم دے گا جتنے تف ٹائم وہ دیتے ہیں بہت زیادہ تف ٹائم دیتے ہیں وہ اور ان کا مجھے کام بہت اچھا لگتا ہے جس طرح سے وہ کھیلتے ہیں لگن سے کھیلتے ہیں وہ اپنے میچ کو میچ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو میچ ہے یہ ہمارا پیشن ہے یہ ہماری سب کچھ ہماری زندگی اسی پہ نرپر ہے کہ ہم نے اسی کی ویسے فیم لے رہا ہے پاکستانی یہ سمجھتے ہیں مجھتے ہیں کہ ہم نے ہار کے تو فیم لینا ہے تو یہ جو چیز ہے نا انہیں اپنے مائنڈ سے نکالنی چاہیے اور انہیں اچھی طرح سے کھیلنا چاہیے میں یہ کہوں گے اور فائنلز میں انڈیا اور پاکستان کا ہو اور میرا یہ ہی ہے کہ انڈیا جیتے ہیں دیکھیں یہ ایشیا کپ کی اسٹری میں پہلی دفع ہوا ہے کہ پاکستان انڈیا کا فائنل ہو رہا تو انشاءاللہ ہمیں تو یہ ہی ہے پاکستان جیتے گا فائنل پاکستان جیتے گا فائنل جی بلکل جیتے ہیں جی بہت زیادہ کونفیڈنس ہے جیسے چیمپین ٹروفی میں فکر زمان نے کیا تھا اس دفعہ محمد آریس چلے گا محمد آریس چلے گا محمد آریس چلے گا ہاں جی محمد آریس چلے گا بابر کا کیا خیال ہے بابر تو کینگ ہے وہ بھی کچھ کرے گا کیا کرے گا آج بھی اٹھو گیا نہیں انشاءاللہ سانچری کرے گا سامنے اگر بابر آزم کے بمراہ یا ہاردک پانڈیا آتے ہیں کیسے بابر انڈل کرنے والے ہیں یہ پریشر نہیں بابر آزم اس دفعہ پریشر نہیں لے گا انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا کلدیپ یادف کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف کافی اچھے چل رہے ہیں کلدیپ تو بہت اچھا بولر ہے سب سے اچھا بولر ہے ہمارے جب سپینر لگتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ان کے اوار باج جے اور وہ نہیں چھوڑتا اس کے بارے میں کیا کہیں تو وہ تو بیس بول ہے ٹرورنمنٹ کا انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو بھی مطلب ہمارا جو بھی بیٹس میں نہیں گا وہ یہی دعا کر کے کہ کلدیپ نہ آئے کلدیپ نہ آئے کلدیپ سے بچنا ہے وہ بابر کو بھی کافی دفعہ اٹھ کر چکے ہیں ورلڈ کپ میں بھی چیمپیئر ٹروفی میں تو اس کے اس کے اوار روک لیں باقی اسان ہے باقی اسان ہے جی اسان ہے پاکستان کو بیٹنگ لے لینی چاہیے پہلے دو بار انڈیا کے خلاف بالنگ کر چکے ہیں نہیں میرے خیال میں بیٹنگ لینی چاہیے پاکستان کو جس طرح پاکستان نے بیٹنگ لیا ہے پاکستان اچھا کھیلا ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ بیٹنگ لے کے اچھا کھیلیں گے سب سے پہلے ویڈات کولی بہت اچھا کرے گا لیکن روحی شرما بلکل بھی نہیں چلنے والا پاکستان کے خلاف بھی چل گیا ہاں پر وہ بہت بکواس سمیں تھا بارش کے ویڈے خراب ہو گیا لیکنی بکواس بارش کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ فائنل میں بارش کی امکانات تو نہیں ہے نہیں فائنل میں تو بارش نہیں ہے انشاءاللہ روحی شرما نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں کہا چلے گا وہ آئی پیل میں چلے گا شبمن گل میں بھول ہی گئی تھی ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں آئی پیل پلیئر ہے پرنس ہیں انڈین ٹیم کے یہ پرنس ہے پرنس آئی پیل گیاں ادھر بس چلے ہیں پچھلے میں ایٹی سیکس ایٹی سیکس کب کیا ہے ایٹی سیکس کیا ہے او سوری فیفٹی سیکس کیا نا پر وہ پاکستان کے بولر خود ہی زور نہیں لکا رہے سے وہ بہت پاکستان خود ہی دیا تھا فائنل میں میں انشاءاللہ اچھا خود دے دیا تھا جھولی میں ڈال دیا تھا جی جھولی میں ڈال دیا تھا اور اگلا میں اچھے دیکھا جے تو انڈین نے ہماری جھولی میں ڈالا ہے آہ یہ بھی ہے ہمارے بڑی تیز ہیں جی فائنل میں انشاءاللہ پاکستان اچھا کھیلے گا